کورونا مہماری کی بیچ میں سانسط کے دوارہ جلہ اسپطال بڑھوانی کو ساٹھ لاکھ روپے کی سوگ آتی گئی ہے جلاج کے سالہ کو اتیاد دھنک سروس ویدہ یکتہ بنائے جائے گا اس راشی سے اسپطال میں آئیسیو کا نرمال خوبہ ایمبولنس خریدی جائے گی ساتھ ہی راجس سرکار کی گائیڈ لینڈ کا پالن کروا کر چوبیس سے ستائش پرتیسط پورونا کی چین توڑ گیارہ سے بارہ پرتیسط تک لے کر آنے کی سمبھاونا جاہر کی جا رہی ہے جلہ آبدہ پرمندن سمیدھی کی بیٹھک میں راجس سوہ سانسط ڈاکٹر شونیر سنگھ سولنکی نے ایمبولنس خریدنے کے لیے اپنی مدلہی سے پچیس لاکھ روپے کی راشی دینے کی گوشنا کی اسی پرکار لوگ سوہ سانسط گجندر پٹیل نے جلچ کس سالے کو بیس بستر کے آئیشو نرمان کے لیے پچیس لاکھ روپے اور سیویل اسپتال سیندبا میں دس بستر کے آئیشو کے لیے دس لاکھ روپے کی راشی کی گوشنا کی زوران جہاں تمام لوگ موقع پر بستت تھے تو وہیں سٹی سکن کرانے کے لیے چھے سو تریپن روپے سے ہی سٹی سکن سویدہ اپلپد ہو جائے کی وہیں سانسط گجندر پٹیل نے بتایا ہے کہ بڑھوانی چلے میں کورونا سنکمان کم کیے جا رہے ہیں راجس سرکار کی گائیڈلائن کا پالن سکتی سے کروائے جا رہا ہے اور جلد ہی ہم کورونا کی جہن توڑکی لیں گے ساتھی کورونا کے دوران ڈاکٹرز، جی این ایم اور پیرا میڈیکل سٹاف کی نیوکتیاں بھی کی جائیں گے جلہ کراسیس کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں ہمارے کورونا کے پرباری منتری مانانی پریم سنگ جی، راجس سبا کے سانسط سومیر سنگ جی، ہمارے ساماجوں کے پرموک دیپک شرما جی، رادی شام جی اور انپراکار کے بیبھاگ کے ادھیکاری لوگ بھی تھے ابھی پیچھلے کئی دینوں سے کورونا کو لے کر جو جو نیم کانون راجس سرکار کی جو گھر لینگاری اس کے تحت ہم بڑھوانی میں اس میں سکتی سے پالن بھی کر رہے ہیں نشید طور پر بڑھوانی میں اب سنگرمن کا جو پرتیشت پہلے جہاں پر چوبی سے ستہیس پرسن ہوا کرتا تھا آج ہم گیارہ سے بارہ پرسن پر ہم آئے ہیں نشید طور پر خوشی کی بات بھی کہ ہم کورونا کو ہم نے دبانے کا پریاز کی اور ہم نے اس کو دبائے بھی پھر بھی گاؤں میں کورونا ہے اس لیے راجس کی سرکار اور مدھے پردیش کی سرکاری پورا پریاز کر رہے کی گاؤں میں سرویٹ ٹیم بھی جا رہی ہے اس میں جن کو بکھار ہے جن کو سردی خاصی ہے جن کو انپرکار کے کچھ بیماری ان کو کورونا کیٹ کے مادیم سے کل کورونا کے مادیم سے ان کو دبائیاں دی جاری ہے جس سے گاؤں میں ہی بیماری دب گئی اور جس سے گاؤں کے پیشن اب کم آ رہے ہیں اور اس لیے آنے والی تیسری لہر کے بارے میں بھی جان کر رہی ہے دیش کے پردھان منتری مانانی موڈی جی اور ہمارے ایسے ویششگی نے بتایا ہے کہ کہنے کے تیسری لہر کا بھی پرکوف ہمارے پردیش میں آنے کی سمباؤنا ہے اس لیے ہسپٹل کی بیستہ ہے اور اچھی کی جائے اس کو لے کر بھی پریاز کر رہے ہیں اس لیے میں نے میرے سانسد نیدی سے پچیس لاغ روپے کا ڈونیشن ہمارے آئی سی وارڈ بڑھائی جائے اس کے لیے دیا ہے اور وہیں سیندھوہ سیندھوہ کا جو سواس کندر ہے وہاں پر بھی میں نے دس لاکھ روپے سے آئی سیو بننے میں جو مدد ہوگی اس میں دیا جائے گا ہمارے راجی سبا کے سانسد جی نے بھی یہاں پر پچیس لاکھ کی امبولیس کی گوشنا کری ہے اس کے بعد بھی ہمارے جنجاتی شہطر کے میں جو جو اوشکتیاں لگی گئے ہم اس کا سروی بھی کرا رہا ہے تو پارٹی ہے سلاوت ہے پانسے مالے وہاں پر جو جو بھی اوشکتیاں رہے گی ہم اس کے پرابر اس کورونا ہم کھولے روپ سے مدبیندش کی سرکار بھی اور ہمارے اس تھانی جلہ پرشاشن بھی اوپر آویدن بلا رہا ہے ڈاکٹر کو سیوہ دینا چاہتا ہے تو ڈاکٹر کی تتکال بھرتی کر رہے ہیں نرس ہو سٹاپ نرس ہو جی اے نیم ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی آویدن کر رہے گی جہاں پر جگہ ہوگی وہاں پر اس کی پوشٹنگ کی جاری جیدہ جیدہ ہم سیوہیں دینے کا کام کر رہے ہیں ہم آپ کے مادے ہم سے آپ پر بھی کرتے ہیں جو ڈاکٹر سیوہ دینا چاہتے ہیں جو جی اے نیم سیوہ دینا چاہتے ہیں ہم تتکال اس کی نکتی بھی کر رہے ہیں آدھک سے آدھک لوگ اس میں کام میں لگائے ہیں اور ہم نے کرونا کو پوری طرح سے دبانے کا پریاز کیا ہے ہم بہت کچھ آنشے کو سفل بھی ہوئے ہیں